Welcome to my YouTube channel آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے How to calculate Dooms, Concrete and Shattering کہ Dooms, Slabs جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کے لئے ہم کیسے Concrete اور Shattering calculate کرتے ہیں اب ہمارے پاس Dooms, Slabs دو کے سامنے کی ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے ہمیں Sphere Dooms اور دوسری ہوتی ہے Segmented Dooms آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں Sphere Dooms اور Segmented Dooms کیا ہوتی ہیں اور کیسے ہم ان کے لئے Shattering اور Concrete calculate کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آپ نے آئی اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے یہاں پہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ Dooms, Concrete, Semi Sphere یا Hemisphere ٹھیک ہے Semi Sphere بھی اسے کہتے ہیں بعض دفعہ اور Hemisphere بھی اسے کہتے ہیں اس کے لئے ہم کیسے جو ہے نا وہ Concrete calculate کرتے ہیں اب پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ Hemisphere یا Semi Sphere ہمارے پاس ہوتی کی ہے جب ہمارے پاس جو Sphere ہوتی ہے ایک Regular Sphere ہوتی ہے اس کو جب ہم ہم کاٹ دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس Hemisphere یا Semi Sphere بن جاتی ہے جب آپ کے پاس جو ہے نا Drying کے اندر ایک ایسا Doom دیا گیا اور Doom Slab وہ جس کا جو ہے نا Radius ٹھیک ہو گیا اور Hide آپ اس میں جو ہے نا وہ Equal ہوں تو آپ کے پاس کیا ہوگا Semisphere یا Hemisphere ہوگا ٹھیک ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ Drying کے اندر آپ کے پاس جو Doom Slab ہے اس کا Radius ٹھیک ہو گیا اور اس کا جو Hight ہے وہ Same ہے تو وہ آپ کے پاس Hemisphere ہوگا تو اس کے لئے آپ نے کیسے Cancrete calculate کرنی ہے تو Cancrete جب بھی ہم نے calculate کرنی ہوتی ہے تو Volume calculate کرنا ہوتا ہے تو Volume کے لئے ہم یہ والا فرمولہ یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس یہ Complete جو Sphere ہوتی ہے اس کا فرمولہ ہے Volume calculate کرنے کا 4x3Pi into R³-R³ اب یہ کیا ہے R³-R³ ویسے یہ ہوتا ہے فرمولہ سفیر کے لئے 4x3Pi R³ ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پہ R³-R³ کیوں لکھا گیا کیونکہ ہم نے صرف اس Portion کا جو ہے وہ concrete calculate کرنی ہے یہ والا جو سلاب ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ اب ہمارے پاس دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے Inner Face تک جو ہمارے پاس جو Radius ہے وہ 6 feet ہے اور اس سلاب کی جو ہمارے پاس تکنے سے وہ 6 inch ہے کتنی ہے 6 inch ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا Outer Radius means کہ Capital R کیا ہو جائے گا 6 feet 6 inch 6.5 feet ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا جو جگہ ہے اس کا volume calculate کرنا ہے اس کا volume calculate کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس فرمولہ ہے اس کو ہم یوں لکھیں گے 4x3Pi into R³ ٹھیک ہو گیا اب کیا ہو جائے گا 4x3Pi کی value ہو جائے گی 3.14 R ہمارے پاس ہو جائے گا یہ 6.5 ٹھیک ہے اس کا cube minus 6 جو ہمارے پاس یہ radius ہے یا height ہے ہمارے پاس تو اس کا cube ہو جائے گا جب ان کو آپ اس میں observe کریں گے ان کو multiplication اور subtraction آپ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ volume آ جائے گا کتنا یہ ہمارے پاس volume آ جائے گا اس کا sphere کا volume آ جائے گا 245.05 اب یہ sphere کا volume آ گیا اب ہم جو ہے نا ہمارے پاس یہ جو doom ہے جس کا radius و right برابر ہیں وہ hemisphere یا semi sphere ہوتا ہے ملنس کی half half sphere ہوتا ہے تو ہم اسے جب divide by 2 کریں گے اس کو تمہارے پاس جو ہے وہ concrete volume آ جائے گا ٹھیک ہے جو آپ divided by 2 کریں گے تمہارے پاس concrete volume آ جائے گا جو کہ ہمارے پاس آتا ہے 122.5 CFT اب اس جو ہمارے پاس یہ volume آیا wet volume اس کو جو ہے انہام dry volume میں convert کر کے cement sand اور یہ چیزیں calculate کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو calculate کرنا ہوتا ہے آپ اس volume کو جوز کرتے ہوئے calculate کر سکتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ hemisphere جس hemisphere جو ہمارے پاس ہوتی اس کے لئے ہم شٹرنگ area کیسے calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے hemisphere hemisphere کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ابھی جو ہمارے پاس area ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 4 pi r square 4 pi r square ٹھیک ہو گیا آپ circle area ہمارے پاس ہوتا ہے pi r square ٹھیک ہو گیا جب اسے آپ ضرب دیتے تھے چار سے تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ total جو ہمارے پاس sphere ہوتا ہے اس طرح اس کو اگر آپ بنا دیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یوں sorry غلط بن گیا یوں بنا دیں اس کو تو یہ ہمارے پاس ایک complete sphere بن جائے گا تو اس کا جو ہمارے پاس area آتا ہے وہ 4 pi r square ہوتا ہے circle کی area سے جب ضرب چار کریں گے تو وہ ہمارے پاس sphere کا area آ جاتا ہے تو 4 ویسے کہ ویسا آگے پائی کے جگہ 3.1 4 r ہمارے پاس جو ہے نا یہ 6 feet میں نے یہاں پہ لکھا ہے اب 6 feet جہاں پہ کیوں لکھا ہے کہ ہم نے یہ shattering calculate کرنی ہے ٹھیک ہے یہ shattering ہم نے یہاں پہ لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہوگئے یہاں پہ اب جب آپ نے جو ہے نا اس کے لئے paint فرض کریں کہ آپ اس کے لئے paint calculate کر رہے ہیں تو آپ جب outer paint calculate کریں گے تو یہاں پہ r کی جگہ پہ آپ 6.5 لکھیں گے ٹھیک ہوگئے تو پھر آپ کے پاس یہ 6.5 ہوگا اور جب آپ inner کے لئے جب shattering calculate کریں گے یا آپ اس کے لئے جو ہے نا paint calculate کریں گے تو آپ کے پاس یہ 6 ہوگا تو آپ کے پاس جو ہے نا یہ sphere کا area آ جائے گا ٹھیک ہے کتنا 12 اس کو آپ اس میں ضرب کریں تو ہمارے پاس 12.56 آتا ہے 6 into 6 36 آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس total area آ جاتا ہے 452.16 similarly جس طرح جو ہے نا وہ volume آیا تھا total sphere کا اس طرح area بھی total sphere کا آ گیا اب اس کو یہ ہمیں hemisphere ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم نے half کرنا ہے تو اس کو جب ہم half کریں تو ہمارے پاس جو ہے نا shattering area آ جائے گا جو کیا تھا 226.08 square feet ٹھیک ہوگے تو یہ ہمارے پاس area آ جاتا ہے paint کا area بھی آ جاتا ہے اور shattering کا area بھی آ جائے گا ہمارے پاس outer کا calculate کرنا ہے تو وہ آپ نے صرف r کی جگہ پہ 6.5 جو ہے نا وہ inter کرنا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جو ہے نا segmented sphere ہو جب ہمارے پاس segmented sphere ہو تو ہم نے کہا کرنا segmented sphere ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے پاس تھا hemisphere وہ اس کا جو radius تھا ہمارے پاس height وہ same تھے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کچھ doom یہ ہو سکتا ہے اس کی جو ہے نا height وہ کم ہو اور اس کی جو یہ length ہوتی ہے جائے سے آپ card کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جائے سے آپ radius یا اس کا dia کہہ دیں یہ زیادہ ہے height سے ٹھیک ہے آپ کی height جہاں پہ دیکھیں یہ 6 feet height ہے ٹھیک ہوگی اور یہاں پہ جو اس کا یہ card دیا گیا یہ کتنا ہے 13 feet ہے ٹھیک ہے یا اس کا dia اگر 12 feet ہوتا تو یہ ہمارے پاس hemisphere بن جاتا اس کا dia جو ہے نا وہ زیادہ ہے ٹھیک ہوگیا اب اس کا جو ہے نا ہمارے پاس radius کیا بنے گا 6.5 feet بنے گا ٹھیک ہے تو جب یہ زیادہ ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا segmented sphere میں آ جائے گا ٹھیک ہوگی آپ نے بعض دفعہ دیکھ ہوگا کہ یہاں پہ اس طرح ہمارے پاس جو ہے نا یہ جو ہے نا length زیادہ ہوتی ہے اور height جو ہے نا وہ doom کی کم ہوتی ہے ٹھیک ہوگی یوں تو اس کا جو ہے نا ہم کیسے shattering اور جو ہے نا وہ concrete calculate کرتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا formula use کرنا ہے ٹھیک ہوگی اور یہاں پہ آپ h given ہوگا اور یہاں پہ آپ کو اس کا card given ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو thikness ہم لے رہے ہیں slab کی یہ ہمارے پاس 6 inch ہے ٹھیک ہوگی یہ 6 inch ہے تو یہاں پہ جو h1 ہے وہ آپ کا inner جو ہے نا وہ height ہوگی inner surface سے لے کر جو ہمارے پاس segmented sphere ہے اس کی یہ height given ہوگی اور جب اس کے ساتھ آپ 6 inch جو ہے نا وہ جمع کریں گے تو ہمارے پاس h2 آ جائے گا تو volume کیسے calculate کریں گے ہم pi h2 into c2 square c2 square یہ ہمارے پاس جو outer card ہے ٹھیک ہے outer card کتنے ہیں 14 feet تو یہاں پہ c2 کی جگہ پہ 14 feet آ جائے گا 14 feet square divided by 8 plus h2 square h2 یہی جو ہمارے پاس ہے ٹھیک ہوگی یہ h2 ہمارے پاس اس کا 6.5 کا square divided by 6 minus اب یہ اب دیکھیں اسی portion کا same جس رہم sphere کے لئے ہم نے اس portion کا ہم نے volume calculate کرنا ہے تو ہم نے outer جتنا بھی ہمارے پاس اس کا volume ہے اس کو ہم minus کر لیں گے inner سے اب inner میں pi h1 یہ h1 آ جائے گا inner جو ہمارے پاس height ہے ٹھیک ہو گیا into c1 square c1 اب ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ 13 feet ہو جائے گا ٹھیک ہے inner to inner divided by 8 plus h1 square ٹھیک ہے divided by 6 تو means کہ ہمارے پاس جو volume ہوتا ہے segmented square کا calculate کرنا وہ اس کا جو h into c square by 8 plus h square by 6 ٹھیک ہو گے h square by 6 تو اسی کو جو ہے یہاں پہ rearrange کیا گیا ٹھیک ہے کہ پہلے ہم نے outer surface سے لے کے volume calculate کیا اور پھر ہم نے inner کا calculate کیا ابھی اس کا ہم shattering کیسے calculate کریں گے shattering simple ہے ٹھیک ہے ہم نے area لینا ہے simple اگر آپ نے shattering calculate کرنے ہے تو یہ والا آپ نے c1 ٹھیک ہے یہ والا c کی جگہ پہ یہ والا c1 put کرنا جب آپ shattering لینے اور پہ لینے پہ لینے پہ ہم پہ پہ کریں گے جب آپ نے outer face کا لینے ہے ٹھیک ہو گیا اس کے لئے calculate calculate کرنا ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے نا یہ c2 ہو جائے گا پھر اور جو آپ کا h ہے وہ h2 ہو جائے گا تو اس طرح جو ہے نا آپ اس کا جو ہے نا area بھی calculate کر سکتے ہیں ہاں یہ hope کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگے کہ کیسے ہم جو ہے نا segmented sphere کا جو ہے نا وہ concrete volume calculate کرتے ہیں اور shuttering area calculate کرتے ہیں اگر آپ کو اب بھی سمجھ نہیں ہے یہ تو آپ comments میں بتا سکتے ہیں تو آگے والی ویڈیو میں جو ہے نا میں یہاں پہ یہ جو والی value ہاں یہاں پہ formula report کے ان کی quantity calculate کر کے آپ کو دکھا دوں گا